انگزائیٹی، گھبراہت بچینی میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں رسک کو، خطرے کو اور انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنی ایبیلیٹی کو، صلاحیت کو اس سے ڈیل کرنے کے لیے جو بھی سوچ آ رہی ہوتی ہے خطرے سے ریلیٹیڈ کچھ برا ہو جائے گا، کچھ برا ہونے والا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بیماری ہو جائے گی، میرے گھر والوں کو کچھ ہو جائے گا یہ سارے وہ خطرے ہوتے ہیں جو کہ فیکچول نہیں ہوتے جو ریالیٹی بیسٹ نہیں ہوتے، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک اگزاجریشن ہوتی ہے، اوور ایسٹیمیشن ہوتی ہے مائنڈ کی کیونکہ نروس سسٹم ہائپر ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے، ہائپر سٹیملیٹ ہوا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایبیلیٹی کو اس انگزائیٹی سے، اس خطرے سے ڈیل کرنے کے لیے ہم سب میں اپنے طور پر صلاحیت موجود ہوتی ہے سٹریس سے ڈیل کرنے کی، چیلنجز کو فیس کرنے کی اور انگزائیٹی کو مینج کرنے کی لیکن اس کنڈیشن میں، اس سٹیٹ میں ہم وہ صلاحیت، وہ کیپیسٹی بھولا دیتے ہیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو جو بھی خطرہ ہے یا رسک جس کو آپ اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اس کو آپ گیج کریں زیرو سے لے کے ہنڈرڈ تک یعنی یہ چیز ہونے کا کتنا خدشہ ہے یا کتنا چانس ہے جب آپ دیکھیں گے میبی اس کا ساٹھ فیصد، ستر فیصد چانس ہے تو تیس فیصد چانس یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو اور اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوں گی دوسرا یہ کہ اپنی ایبیلیٹی کو، اس انگزائیٹی کو مینج کرنے کی صلاحیت کو بھی گیج کریں زیرو ٹو ہنڈرڈ یعنی اگر ایسا ہو گیا آپ ایمیجن کر لیں جو بھی برے سے برا ہو سکتا ہے اور اس سیچویشن میں آپ کیسے اس کو فیص کریں گے اور آپ کی جو اندر کی ایبیلیٹی ہے اس کو زیرو ٹو ہنڈرڈ آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں ففٹی پرسینٹ، سکسٹی پرسینٹ تو ایسا کیوں ہے کہ آپ سکسٹی پرسینٹ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے ڈیل کر لیں گے اور فورٹی پرسینٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈیل نہیں کر پائیں گے تو اس لیے اپنی ایبیلیٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے انگزائیٹی، جو مائلڈ انگزائیٹی ہوتی ہے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے اپنی سوچوں سے ڈیل کر کے اور اپنے بیہیوئر کو چینج کر کے باقی جو موڈریٹ یا موڈریٹ تو سویر انگزائیٹی ہوتی ہے اس کے لیے دیپر سائیکلوجیکل انٹیوینشنز یا میڈیسنز کی ضرورت پڑتی ہے تینکیو